بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان کی پاپولیٹی کم کرنے کے لیے یورپی یونین امریکہ اور اسرائیل لابی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے یورپی یونین نے ترکی کے خلاف بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ترکی کے اوپر اکنومک پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ جرمنی اور فرانس نے ترکی کے خلاف اعلانیں جنگ کرتے ہوئے ملٹری آپشن کی بات کی ہے ناظرین گریز کو لے کر ترکی اور نیٹو کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ترکی کو نیٹو سے باہر کرنے کی کوششیں جاری ہیں اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ترکی کی فوج اور ترکی کی نیوی گریز پر حملہ کرنے کے لیے الیٹ ہو چکی ہے کہ کب ان کو موقع ملے سگنل ملے اور وہ گریز کے اوپر دعویٰ بول کر گریز کے اوپر حملہ کر دیں ناظرین یورپی یونین نے اس تمام تر خطرے کو بام کر ترکی کو کہا ہے کہ گریز کے اوپر ایک بھی گولی مت چلانا اگر گولی چل گئی تو ترکی کے اوپر بھی ملٹری آپریشن کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یورپی یونین نے ترکی کو نقصان پہنچانے کے لیے ترکی کے اوپر ایکنومک پبندیاں لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے ترکی پہلے یورپی یونین کے خلاف کام کرتا رہا ہے اس کے بعد امریکہ اور اب گریز کے حالات نے ترکی کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال دیا ہے اطلاعات اب یہ ہے کہ فرانس اور جرمنی ترکی کے خلاف اپنا فوجی جموارہ اکٹھا کر کے ترکی کے اوپر حملہ کرنے کی فراک میں بیٹھ چکے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جرمنی اور فرانس نیٹو کے بہت پاورفل ممالک ہیں اور انہوں نے ترکی کے اوپر ملٹری آپریشن کی سجیشن دی ہے اطلاعات اب یہ بھی ہیں کہ جرمنی اور فرانس کی فوج جو کہ نیٹو کا حصہ ہے انہوں نے اپنے ملٹری بیسز کو ایکٹیویٹ بھی کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوششیں ہر طرف سے جاری ہیں جبکہ اس کے برعکس اسرائیل امریکہ اور یورپی یونین کی لابی نے ترکی کے اندر طیب اردغان کی پاپولیٹی کو کم کرنے کے لیے ذمہ ٹھان دیا ہے ترکی کے صدر طیب اردغان کو ہر فارم پر الیکشن میں ہرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں یورپی یونین نے کہا ہے کہ طیب اردغان کو ہم اسلامی خلیفہ نہیں بننے دیں گے طیب اردغان کی جو منشاہ ہے آٹمن امپائر کو دوبارہ بلڈ اپ کرنے کی وہ بھی نیست و نابود کر دی جائے گی ناظرین اس سازش کے اندر امریکہ اسرائیل اور اسلامی ممالک بھی شامل ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یو اے ای نے اپنے چار فائٹر جیٹ ایف سکسٹین گریس کے اندر بیگ دیئے ہیں وہ وہاں پر جا کر جنگی ایکسسائزز بھی کرتے ہیں اور سمندر کے اوپر بحری بیڑے بھی تائنات ہیں اگر ان جہازوں کو حکم ملتا ہے کہ ترکی کے اوپر اٹیک کرے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے یو اے ای کے فائٹر جیٹ ترکی کے اوپر اٹیک کریں گے فرانس کے چھے رافیل تیارے گریس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ فرانس نے اپنے اٹھارہ رافیل گریس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ گریس نے یہ کہا ہے کہ اگر ترکی نے گریس کے اوپر حملہ کیا تو فرانس چھپ کر کے نہیں بیٹھے گا اور آخری بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ جرمنی نے ایک مرتبہ پھر گریس اور ترکی کو ٹیبل پر مذاکرات کے لیے بلا لیا ہے جرمنی کا کہنا ہے کہ ہم ڈائلوگ کے ذریعے گریس اور ترکی کے معاملات کو ٹھیک کریں گے اگر یہ معاملات ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ورنہ ترکی کے خلاف بڑی کاروائی جرمنی بھی کر سکتا ہے اور یہ میٹنگ اکتوبر کے مہینے میں ہو سکتی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی اور گریس کے درمیان جو اصل لڑائی ہے وہ میڈیٹیرین سی میں آئل کے زخیرے اور آئل فیلڈ کو لے کر ہے ترکی نے وہاں اپنے ڈریلنگ شپ لگا دیئے ہیں لگاتار ان آئل فیلڈ سے تیل نکال کر ترکی استعمال کر رہا ہے جبکہ گریس ان آئل فیلڈ پر اپنا کلیم جتاتا ہے تو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ